تو بھائی منی ہائیس کوریا جوائن اکنومک ایریا ہم سب لوگوں کی بیچ میں آ چکی ہے اور ان دنوں دوستو آلماس سارے لوگوں نے اس سیریز کو ایک ایک بار دو دیکھ ہی لیا ہوگا اب بھائی دوستو اس کا اوریجنل ورجن لکرز دا پاپیل جو کی سپینش ورجن ہے وہ ایک بہت بڑا پلاف ورجن تھا ایوین ایبر کریٹرز نے اس شو کو کینسل کر دیا تھا اور یہ تیعہ کر لیا تھا دوستو کہ ہم اس کو جا کر آگے نہیں بنانے والے لیکن دوستو سب سے بڑی بات کیا پر نیٹ فلکس نے اس چیز کی اہمیت سمجھی اور اس شو کی ویلیو بھی سمجھی کہ بھائی کس طریقے سے یہ شو ہیٹ ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب دوستو اسپین کے لوگوں کو ہیرے کی پرک بلکل بھی نہیں تھی لیکن دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں منی ہائیس کوریا کے بارے میں اور فائنل دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ آخرکار منی ہائیس کوریا کیوں فیل ہوا اس میں دوستو ایسی کون سی گلتیاں کی جو کی ایکچوال میں اسے نہیں کرنا تھا لیکن دوستو ویڈیو میں آپ پہ بڑھنے سے پہلے اگر مووی سنیما میں بہت زیادہ انٹرس رکھتے ہو تو بھائی اس چینلوں کو سبسکرائب کیا ہونا تو بلکل بھی آگے نہیں بڑھنا ہے تو اور بہتنا دو بات اور زیادہ کیے کرتے ہیں زیادہ ویڈیو کی شروعات ایکچلی دوستو منی ہائیس کوریا کی جب ہم سب لوگوں کی بیچ میں ایناؤنزمنٹ ہوئی تھی تو اس شو سے ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھائی کچھ نہ کچھ الگ ہونے والا ہے لیکن دوستو انفورشنیٹلی یہ پورا کا پورا فوٹوکاپی ہی نکلا بھائی اسٹوری تھوڑی وہ چینج کر دینے سے ضروری تو نہیں دوستو ہے پر پورے طریقے سے اسٹوری ووچیبل بن جا ایک شو کو بنانے میں دوستو بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر ایک بہت ہی انگیجنگ سکرین پلے کی ضرورت ہوتی ہے دوستو منی ہائیس کوریا کی ہمارے ہم آپ سے بات کریں تو یہاں پر ایک نئی طریقی کی ٹینشن یہاں پر نورت کورین اور ساؤت کورین کی بیچ میں ہم کو یہاں پر دکھائی دی یہاں پر دوستو دو کنٹریز کی بیچ میں ملنے کی بات ہو رہی ہے ایک طریقے سے دوستو بولا جائے تو یہاں پر دونوں کنٹریز ایک ہی کرنسی کا استعمال کریں گی اب دوستو یہاں پر سننے میں یہ سب چیز تو بہت اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر دونوں کنٹریز جب ایک ہی طریقے کی کرنسی استعمال کریں گی تو کافی کچھ یہاں پر آسان ہو جائے گا لیکن دوستو ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پر ساؤت کورین کو بہت ساری پرابلنس فیس کرنے کو ملتی ہے جیسے یہ فائننشل، ایموشنل اور بھی بہت ساری پرابلنس اور بھائی دوستو جوئن اکونامک ایریا کو کیپچر کر لینے کے بعد یہاں پر دو طریقے کی گروپ بڑھ گئے نورت کورین اور ساؤت کورین اور بھائی دوستو ان دونوں گروپ کو دھمکی تھی جاتی ہے کہ اگر آپ دونوں گروپ میں سے کوئی بھی ایک گلتی کرتا ہے تو یہاں پر اپوزٹ ٹیم کو اس کا کیا بھکتنا پڑے گا ایک طریقے سے اس میں پر دیکھا جائے تو ایک دوسرے پر نظر رکھنے کا طریقہ اس سے بہتر برلین کو سمجھ میں نہیں آیا اب چلیے دوستو یہ تو ہو گئی ہوسٹیجز کی بات چلیے تھوڑا منٹ سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں بھائی ساؤت کورین نیگوشییٹر سون وو جن اور یہاں پر نورت کورین کیپٹن چا مو ہنگ ان دونوں کے بیچ میں بھی بھائی ایک الگ طریقے کا اسٹریس چلتا ہے اب بھائی دوستو اس سٹوری کے فیل ہونے کا پہلا ریزن میں آپ کو گنانے جا رہا ہوں جو کہ یہ ہے بھائی ٹوکیو کہنے کا مطلب دوستو یہاں پر مین لیڈ رول جو ہوتا ہے نا وہ ٹوکیو کا ہی تھا اور اسی کریکٹر کو ڈیبلپ کرنے میں بہت زیادہ دھیان نہیں دیا گیا امانی ہائس کوریا میں یہاں پر ٹوکیو ایک نورت کورین ایمیگرینٹ ہوتی ہے جو کہ سارج کوریا میں اپنا اچھا خاصا جیون ایکسپیکٹ کرتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری آگے آنے والی جو لائف ہے وہ بہت اچھی ہوگی کیونکہ یہاں پر وہ ہاؤسنگ کی جاب میں جانے کا سوچتی ہے لیکن دوستو ایک بہت بڑا سکیم کے تحت اس کے ساتھ ہو جاتا ہے دھوکہ جس اینگل سے دوستو ہم آلریڈی فیملی آ رہے ہیں جو کہ بھائی سکوٹ گیم میں ہم دیکھ چکے ہیں بھائی دوستو ہم کو اسی طریقے کی پرابلم بہت زیادہ دیکھنے کو ملی یہاں پر فائنینشل کرائیسز کے چلتے ہوئے پیلیئرز اپنی اپنی زندگی دعاو پر لگانے کو بھی تیار تھے اب بھائی دوستو ٹوکیو اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک بار میں بھی کام کرتی ہے اور یہاں پر اپنے بوس کا بھی وہ مرڈر کر دیتی ہے ایک طریقے سے دوستو ہم پر دیکھا جائے تو ساؤتھ کورین نورتھ کورین سے بدلہ لے رہے ہیں اب بھائی دوستو ان سب چیزوں کے چلتے ہو یہاں پر اس کے پارٹنر کو تو مار دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اسے ایڈنٹی فائی بھی کر لیا جاتا ہے کیونکہ دوستو مرڈر کر دینے کے بعد یہاں پر کچھ لوگ وہاں پر بچے ہوئے تھے اب بھائی دوستو یہاں پر اس کیریکٹر کو زیادہ سکرین ٹائم نہ دیا جاتا لیکن دوستو اس کی سٹوری جو ہے وہ تھوڑی بہت اور سالیڈ بنائی جا سکتی تھی جیسے کہ دوستو اوریجنال منی ہائس میں تھا اوریجنال منی ہائس میں دوستو اس کیریکٹر کو یہاں پر زیادہ سکرین ٹائم نہ دیا لیکن دوستو پھر بھی یہاں پر کریٹرز نے اس کیریکٹر کو کچھ اس طریقے سے انٹریڈیوز کیا کی دوستو ہم کو اس شو نے انگیج کر لیا شروع میں اب وہی دوستو یہاں پر ساؤتھ کورین نے یہ گلتی کر دیا کہ یہاں پر شو کے من کیریکٹر کو پہلے ہی پورے طریقے سے انٹریڈیوز کر دیا مطلب باقی کا کام بجے ہی نا نا ابھی کر دیتے ہیں سب کچھ اب وہی دوستو شو کے اس سیکنڈ لیگ کریکٹر پر آتے ہیں جو کی ہے برلین اور پرسنلی میں بتاؤں یہاں پر مجھے برلین کا جو اینگل ہے وہ بہت زیادہ صحیح سمجھ میں آیا برلین دوستو یہاں پر اپنی مدر کے ساتھ نورد کوریا سے ساؤتھ کوریا کی بارڈر کروس کرتا ہے وہ بھی ریور کے دور اب برلین کو دوستو یہاں پر جیل میں پکڑ کر ڈال دیا جاتا ہے وہ اپنی جیل کی سزا کاٹ کر باہر آتا ہے اور اس پولیس افسر کو مارتا ہے جس نے اسے اس سمیں پر جان گیا تھا اب دوستو یہاں پر برلین کے کریکٹر میں کوئی بھی دکت نہیں تھی لیکن دوستو یہاں پر ان لوگوں کی جو سٹوری ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر ریویل کی جا سکتی تھی لیکن دوستو شو کے کریٹرز نے یہ بہت بڑی گلتی کی کہ اس کو شروع میں ہی انٹروڈیوز کر دیا گیا دوستو یہاں پر بات کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ایک دوستو یہاں پر آپ کو آرڈینس کو کیپچر کرنا ہے تو آپ کو بیک اپ پلان تو لے کر چلنا ہی پڑے گا یہاں پر اوڈینل منی ہائز ہوئے فلیش بیکس کے تھروں بہت سارے کریکٹرز کی کہانی سنائی گئی جو کہ بھائی واقعی میں دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے اب دوستو منی ہائز کوریا تو فیل ہو گئی لیکن دوستو آپ آپ کے چھوٹے موٹے خرچے فلیش کرنے میں کبھی بھی فیل نہ ہو میں یہی چاہوں گا اور اگر آپ کو یہ چھوٹے موٹے خرچے پورے کرنے ہیں تو آپ کو چھوڑا موٹا پیسہ کمانے بھی بہت ضروری ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا تھا سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لے دا ہوں یار آنلین شاپنگ تو آپ سبھی لوگ کرتے ہوں گے لیکن دوستو اس پر ایکسٹرا کیش بیک کیسے کمائے جا سکتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کیش کرو ایک کیش بیک ایپ ہے جو کہ آپ کی ساری شاپنگ کے اوپر ایکسٹرا کیش بیک دیتا ہے اور ان سب پر سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کیش کو اپنے بینک اکاؤن میں بھی ٹرانسور کر سکتے ہو مطلب یار یہ کوئی ایسا ویسا کیش نہیں ہے یہ ریال کیش ہے اور یہاں پر بلکل بھی یہ مس سوچنا کہ مجھے میرے پسند کی سٹور بلکل بھی نہیں ملنے والی ہے ایمیزان آجیو منترہ اور یہاں پر ایسی پندرہ سو پلس سٹورز ہیں اور یہاں سچ میں اس ایپ پر آپ آنکھ بند کر کر بھروسہ کر سکتے ہو کیونکہ دوستو یہاں پر انڈیا کے سب سے بڑے انڈرسلنش لی جاتا ہے ان ٹاٹا جی نے بھی انویس کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو میں نے یہاں پر لنکھ ڈسکرپنی میں پروائیڈ کر دی ہے یا تو دوستو آپ وہاں سے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجیے یا پھر دوستو پلسٹروم میں جا کر میرا کوٹ سینے ٹونٹی فائیب یوز کیجیے اور یہاں پر دوستو انسٹینٹلی پچیس روپے میری طرف سے لے لیجیے وہ بھی بونس ہے اب دوستو یہاں پر کیش کرو ایپ میں جاؤ اور یہاں پر دوستو مائنننگ سیکشن میں جا کر اپنے بینک میں پیسہ ٹرانسفر کرو اس سیمپل اس دیٹ یار اور یہاں پر ویڈیو کے اینڈ میں ہم نے آپ سب لوگوں کے لیے گیو آوے بھی رکھا ہوا ہے آپ میں سے کسی دس لوگوں کو ملنے والا ہے ایمیزون گفت باؤچر وہ بھی پانس تو تک کے صرف ایک ٹرانزیکشن کرو ٹاؤنلوڈ کیش کرو اینڈ سائن اپ ناؤ یہ پہلی ایک ایسی ایپ ہے جو کہ آپ کو شاپنگ کرنے کا بھی اُلٹا پیسہ دے دی ہے بھائی دوستو بردن کی کہانی کو بات میں بھی سنایا جا سکتا تھا اگین فلیش بیکس کی تھرو اب وہیں دوستو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ آٹا ہے ڈائیلی ورسیز ہائی ہوتل اب وہیں دوستو اپنے اپنی کنٹریز میں اپنے اپنے ماسک کی ایک الگی طریقے کی اہمیت ہے بھائی دوستو سپینش ورزن سالورڈ اور ڈالی کی جو کرییٹیوٹی ہے ڈالی ماسک اس کا یوز کیا گیا اب دوستو ہمارا ساؤتھ کوریا میں ہائی ہوتل ٹریڈیشنل ماسک کو یوز کیا گیا اور بھائی ان دنوں دیکھا جائے تو یہاں پر ڈالی ماسک ورلڈ فیمس ہو چکا ہے اور دوستو مجھے تو پرسنلی نہیں لگتا کہ ورلڈ کا کوئی بھی کونہ ہے جہاں پر منیائز کو کوئی نہیں جانتا ہوگا اب بھائی دوستو ساؤتھ کوریا نے اپنے نیشنل پرائیڈ ماسک کو چwehr کیا اب بھائی دوستو ہائی ہوتل ماسک کی بات کی جائے تو یہاں پر اس ماسک کو ریچولز مین یوز کیا جاتا ہے اور یہاں پر ですو بیسیکلی یہاں پر نوٹھ کوریا کی کلچر کو نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا کی کلچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب بھائی دوستو دیکھا جائے تو یہاں پر 12 طریقے کی traditional high hotel mask ہوتے ہیں اور یہاں پر اپنے اپنے mask کا ایک الگی تھیلٹری کا رول ہے اب وہیں دوستو ہمارے robberز کے دوارہ young man mask کا use کیا جاتا ہے اب وہیں دوستو ہم آپ سے original money house کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر پہلی ہائسٹ کو 22 episodes میں پلان کیا گیا تھا بھائی دوستو money house Korea میں اس کو 12 episodes کر دیا گیا ہر ایک episodes کی جو length رکھی گئی وہ ایک گھنٹے سے اوپر رکھی گئی اب وہیں دوستو سٹوری بھلے ہی compress کر دی گئی لیکن دوستو ہمارے پر سب سے بڑی mistake in lego نے یہ کی کہ majority دوستو ہمارے پر جو suspenseful plots تھے وہ same as original رکھے گئے کہنے کا مطلب بھائی کسی طریقے کی risk لینا پسند ہی نہیں کیا اور دوستو میں آپ کو ہمارے پر سیدھی سیدھی ایک بات بتاؤں تو یہاں پر دوستو جو ہماری money house تھی وہ پوری audience دوارہ کیوں پسند کی گئی کہ دوستو یہاں پر اس کے پاس نہیں لے پایا اب وہیں دوستو ایک example کے لیے دیکھ لیجئے یہاں پر professor ایک کیفے میں چھپے ہوتے ہیں جس کیفے کا نام ہوتا ہے کیفے بیلا چاؤ لیکن ایر ہم لوگ یہ expect کر رہے تھے کہ بیلا چاؤ کی طرح یہاں پر korea میں بھی کوئی ایک گانا ہوگا اب دوستو money house korea نے صرف original money house کی story ہی copy نہیں کی ہے ہمارے character کی دوستو جو کئی activities تھی انہوں کو بھی copy کیا ہے جیسے کہ دوستو راکیل مریو جو اپنے بال بناتی تھی اس طریقے سے ہی ہمارے یہاں پر so watching بھی کرتی ہیں اب بھائی دوستو korea and denver ہمارے original denver کی طرح ہستا بھی ہے اب بھائی دوستو یہاں پر korea کے episode 4 میں ہم کو finally romance کا scene دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بھائی یہ بہت دیری ہو جاتی ہے اب بھائی دوستو یہاں پر ریو اور ٹوکیو کی بیچ آپ کو initial level پر relationship relationship establish کر دینا تھا اتنی بھی کیا problem تھی یار ایک یہی plot line شروع میں ہی ہمارا دماغ خراب کر کر رکھ دیتی ہے اور دوستو اپر سب سے بڑی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انزب کے بیچ ایک بہت بڑی problem ہے predictable plot line بھائی آپ کو پہلے ہی پتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں مزا تو تب آتا دوستو یہاں پر جب اس کی جو plot line ہے وہ predictable نہیں ہوتی بھلے ہی character same ہوتے پھر بھی کچھ الگ type کا لکھنا تو تھا اب دوستو اپر ایک cdcc سے core problem کی بات کی جائے تو منی ہائیس کوریا ہم جی ہاں دوستو میں اسی suspense کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پروفیسر فائنل یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رویل منٹ میں اپنے نوٹ چھاپیں گے یہی کا یہی سین یہاں پر کوریا میں کوریا سیم ٹو سیم یقین مانی دوستو میں نے تو ہاں پر ڈیالاگ بھی بول دیا گیا تھا ہم یہاں پر اپنے نوٹ چھاپیں گے اور یار سچ میں یار منی ہائیس کوریا بہت زیادہ پیچھے رہے گئے ریال منی ہائیس کو بیٹ کرنے میں وہیں دوستو آپ اس کی ایڈیٹنگ لے لیجیے وہیں دوستو آپ کی ڈیزلنگ سینیمیٹوگرافی لے لیجیے اور یہاں پر سب سے بڑی ایمپورٹنڈ بات اس کے کیریکٹرز یقین مانی دوستو ہمارے تو دل چھرا کے لے گئے گئے جس طریقے سے دوستو ہم پر بھائی ہے وغیرہ وغیرہ اب دوستو ہمارے بات کریں کنکلوجن کے بارے میں تو بھائی جن لوگ نے ریل مانی ہائیس نہیں دیکھی ہے وہ ایک بار جا کے اس کو دیکھ جو کبیر سنگھ کا کیریکٹر ہے وہ شاہد کپور نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا تھا اور یہاں پر دوستو ایک سکرین پر ریپریزنٹ کرنے میں ایک بہت سکسیس فلم ثابت ہوئی تھی وغیرہ دوستو آپ کو کئی ایسے اگزامپلز مل جائیں گے جو ایکچول میں ریمے کے اور یہاں پر ایکچول میں ہٹ بھی ثابت ہوئے ہیں کھل ملا کہ دوستو آپ ریمے کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا رول آدھا کرتا ہے اب آئی دوستو منی ہائز کوریا کے بات یہاں پر ہم 2023 کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ تو یہاں پر Alex پینا نے اپنی سکرپٹ رائٹنگ چالو کر دی ہے 2023 کی برلین کے لیے سچ میں بہت زیادہ میری یہاں پر ایکسپیکٹیشن ہیں برلین کی سپن آف سیریز سچ میں بہت زیادہ صحیح ہونے والی ہے باقی دوستو بات کرے گیو آئی کے بارے میں لنک ڈسکرپشن ہو آئی پروائی کر دی ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرو اور سائن اپ کرو آپ پیشتیش روپے مل جائے اپنے کیش کرو ایکاونٹ یا پھر دوستو پلی سٹور میں جا کر کیش کرو اپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور میرا یہاں پر کوڈ ستین ای ڈوینٹی فی یوز کیجئے اور یہاں 25 روپے کا بونس آپ کو تب بھی مل جانے والا ہے تو بائی